پہلے تو بتائیے گا کہ جو پی ٹی ایم کی طرف سے اس طریقے سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو اکٹھا کر کے اسلام آباد پہ جو چڑھائی کی کوشش کی گئی ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ سادیہ بات یہ ہے کہ دشمن قوتیں جس میں انکلوڈنگ ٹی ٹی پی، پی ٹی ایم اور اس کے بعد رو آسٹرل ایجنسیز ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھیں آپ نے خاص طور پر جو بھی اپنے سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے پھر آپ نے لیمز بنائی ہے، they know کہ انویسمنٹ is coming and they want to create problem تاکہ پاکستان میں انتشار نظر ہے بیٹ کنیسی انوارمنٹ سو بھی انویسمنٹ کے لیے انویسمنٹ نہ آئے ایک تو یہ ہے سیکنڈ اس کے ساتھ کہ کسی طریقے سے فوج اور عوام کو ڈیوائیڈ کرنے کوشش کرو جو بھی پھر پاپس جو تھے کوشش کی تھی، وہ ناکام ہوئی اور بھی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ چیزیں تو ہم سب کو معلوم ہیں the issue is that now we have to be very strong دو کام ہمیں کرنے کی طرح ہے number 1 کہ افغان refugees کے لیے now we have to decide کہ ان کی fate کیا ہے ان کی ہم نے بہت مہمان نوازی کر لی and they are the real threat اگر جس طریقے سے یہ پی ٹی ایمزار انہی کو لے کر آئے افغانیس کو جب cricket match ہوتا ہے پاکستان سے جیتا ہے تو یہ افغانیس ہنڈے لے راتے ہیں رہت نینا کھانا پینہ سب پاکستان میں ہیں تو یہ دو چیزیں ایک second یہ ہے کہ ہمیں افغان گورنمنٹ سے بات کرنے چیزیں کہ ہم نے مہمان دواری کر دی ہے آپ کا انڈ لے کے لیے اور یہ پی ٹی ایم کے لوگوں کو they need to be dealt with according to the final column کے مطابق یہ بہت ہی ضمنے میں آتے ہیں کہ یہ ایک پرداری کی بات کرتے ہیں ملتشمنی کی بات کرتے ہیں فوج کو گالی دینے کا مطلب ہے یہ فوج کو اور امام کو دور کرنا چاہتے ہیں یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی مسلح فوج پاکستان کی سلامتی بقا کی زامن ہے آج پاکستان کے ہم سب خیریت سے سوتے ہیں وینور کے پرافور پوش پہاڑوں سے لے کے اور ڈیزر تک ہر جگہ پر فوج موجود ہے دن رات جوٹیاں دیتی ہیں دن رات شہید ہو رہے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کٹھیں ہوں گے they are match together to become a reckon with force تو وہی deliver کر سکتی ہے اس کو ruthless یہ مکف کرنے کی ضرورت بلکل ٹھیک ہے رہے میں اس پہ آتی ہوں خاص طور پر آپ نے جو افغان ریفیجز کی بات کی کہ بہت مہمان نوازی کر لی اب ان کی حکومت سے بات کرنے کی بات ہے تو محمد علی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی coordinated یہ attempt ہوا ہے ایک طرف جیسے مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا وہاں ٹی ٹی پی کی طرف سے یہاں پی ٹی ایم جو ہے وہ یہ کاروائیاں شروع کر دیتی ہے اس میں پھر فوج کو گالیاں نکالی جاتی ہیں فوج کے خلاف نعرہ بازی ہوتی ہے so what is the message which they are trying to convey جی بالکل ایسی ہے میں بگر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں دیکھیں جو موجودہ انداز حرب ہے جس کو strategic term میں hybrid warfare کا جاتا ہے اس میں جو جنگ ہے اس کے مقاصد دشمن کی دفاعی قوت یا رغبے یا رازی بے قبضہ نہیں ہے بلکہ اس کے اہداف وہ ہیں جن کا تعین اور نشاندہی آرمی چیف نے اپنے حالیہ خطاب میں پی ایم اے کاکول میں کی تھی سب سے بڑا جو ہمارا strategic asset ہے کسی بھی قوم کا وہ hope, unity اور confidence ہوتا ہے نمبر ایک that is the target اچھا اب وہ چار ڈومینز میں جو حکمت عملی ہے جس طرح آپ نے بہت اچھا سوال کیا وہ اس میں ایک ربط coordination اور ہم آہنگی نظر آ رہی ہے ان چانوں ڈومینز میں پہلی ڈومین جو ہے وہ سیاسی یا سائیکو سوشل یا نفسیاتی ڈومین ہے کہ جی ایک liberal human rights کے اوپر بیس قسم کا ایک benign اور ایک عام فہم سا بیانیاں آپ کو اسلامباد کی سڑکوں پر نظر آتا ہے لیکن بڑے sophisticated انداز میں ریاستی اداروں اور افواج کے خلاف اس کا مقصد جو ہے نفرت پیدا کرنا ہے اس کے خلاف عوام کا اعتماد اور احترام کو تشویش اور نفرت میں بدلنا ہے یہ نفسیاتی پہلو ہے تو جب یہ نفسیاتی پہلو اور ایک فضا ہموار کرنے کی جو کوشش ہے اسی کے نتیجے میں جو محول پیدا ہوتا ہے اس کے اندر پھر ٹی ٹی پی اپنی جو کاروائیاں ہیں وہ justify کرتی ہیں دیکھیں آپ حملہ کر رہی نہیں سکتی کوئی دشتگرد تنظیم ایک environment میں جس میں وہ acceptable نہ ہو تو وہ ہمدردی کی اور نفرت کی جو فضا ہے اس کے اندر پھر ٹی ٹی پی اپنی کاروائیاں کرتی ہے اور ہمارے معصوم مزدوروں کو نشانہ بناتی ہے جس کا تیسرا پہلو سفارتی بھی ہے کہ internationally ہمارے image کو harm کیا جائے کہ پاکستان اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہاں invest کیا جائے یہاں security نہیں ہے یہاں تو کسی کی جان اور مال عزت محفوظ نہیں ہے ایک وہ narrative جو کہ چیئرمن پی ٹی آئی والے incident کے بعد سے اب وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ مختلف حلقوں میں اٹھا رہے ہیں اور خاص طور سے باہر جو ambassador سے ملاقاتیں کر رہے ہیں پھر ٹی ٹی پی جو کہ واقعی اس قسم کے حملے کر رہی ہے لوگوں کو مار رہی ہے اور پھر پی ٹی ایم یہاں پر آپ نے ایک اور ایک پہلوں اس کا larger جیو پولٹیکل بھی ہے کہ کچھ دنیا کی طاقتیں unfortunately نہیں چاہتی کہ یہ خطہ ترقی کرے کچھ طاقتیں نہیں چاہتی یہ چین کی انویسمنٹ بڑھے اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ چین کا ہمارے اوپر اعتماد جو ہے کم ہو جائے ہر وقت باقابر رہنا وقت کا تقاضہ ہے بر وقت باقابر رکھنا ہمارا فریضہ ہے اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باقابر یقین کے ساتھ